اسلام علیکم ایفریوائن ملکم کرتی ہوں مینی ولاک میں نادی آویت کچن میرے یوٹیوب کا چانل ہم آجا کر سبسکرائب ہے ہمیشہ کتنا ہے آپ کے میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرنی ویسے تو میری عمر زیادہ نہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ زندگی کی کافی ساری جنگیں لڑ چکی ہیں زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن ایک بہت اہم ترین سبق یہ تھا کہ ہر جنگ بھی نہیں لڑی جا سکتی کچھ پر تو خاموش بیٹھنا بہت بہترین ہوتا ہے کیونکہ وقت جو جواب دیتا ہے وہ جواب سب کو لا جواب کر جاتا ہے کئی بار سبر بھی جواب دے جاتا ہے برداشت کرتے کرتے کچھ جنگیں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی روح تک کو چھلنے کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ جو جنگ آپ کی اختیار میں نہیں اسے رب کی ذات پر چھوڑ دیں ہر کسی کو سفائی مت دیں آپ کے جذبات احساس کس مشکل وقت میں آپ نے کیا محسوس کیا کب کہاں آپ خود ٹوٹے ہوئے تھے مگر آپ نے دوسرے لوگوں کو سہارا دیا یہ سب اللہ تعالی خوف جانتا ہے سکون کا راستہ اپنائیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں پوزیٹیف رہیں دنیا مقافات عمل ہیں اور اللہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے حالکہ انسان پر جو واقعات ہوتے ہیں بہت گہرہ اثر چھوڑتے ہیں اسی وجہ سے تو انسان بتل جاتے ہیں کوئی سک دل ہو جاتا اور کوئی نرہ بھی اور ہم کہتے ہیں کہ فلا انسان بتل گیا کیا ہم نے اسے پڑھا اس کی کہانی سنی کیا معلوم ہو کیسے حالات سے گزرا جس نے اس کی شخصیت پر اتنی دبدیلی کر دی ہے کسی کو بات کرنا بہت آسان ہے مگر اس انسان کے جوتے پہن کر اس راہ پر چلنا جس پر وہ چل کر ایسا ہوا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کسی کی بھی جذبات جذبات اور احساسات کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے اس انسان کے جس پہ یہ سب کچھ گزرا ہو تو اسی لیے خود بھی پوزیٹی فرینڈ اس راہ کو بھی خوش رکھیں کیونکہ یہی عمل آپ کو آگے جا کے بہت ساری خوشیاں اور سکون فرام کر سکتا ہے موسیقی موسیقی